اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے خریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک گبن بکری پریگنٹ بکری اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کو آج ایک مکمل رہنمائی دیں گے اس سلسلے میں استاد غلام رسول کے پاس جانے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی ٹیک کر دیں آئیے ملتے ہیں استاد غلام رسول صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پریگنٹ بکری کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ ایک انجان بندے کو بھی سمجھ لگ جائے کہ یہ بکری گبن ہے یا نہیں ہے تو آئیے ملتے ہیں استاد غلام رسول صاحب سے سلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے جی اللہ بھی مہربانی ہے جی صحیح ٹھیک ہے ٹھیک تھا آدمی اچھا گزارے یہ ہے کہ آج آپ ہمیں یہ مشورہ دیں کہ بتائیں کہ گبن بکری کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں جن سے دیکھ کر عام بندے کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ واقعی یہ گبن بکری ہے اس کی کوئی خاص جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ آج ہمیں بتائیں بکری گبھان کے جیڑیاں خاص نشانیاں اس دین آسادہ جا تجربہ اندھے اترائے اہم ترین نشانیاں ہیں اچھا جی ہے کہ بکری جیڑلے جی اگر پہلی چیز سائے ہے بکری پہلے پہلے اندھے پتہ لگ دائے جیڑی پہلے وارا گبھانے اوزدہ ڈیڑھ مہینے تے بانچ کے پتہ لگ دائے اچھا ڈیڑھ مہینے تے بانچ کے پتہ لگ سکتا ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پہلے پتہ چلتا ہے تو وہ جوٹ بھولتا ہے بلکل جوٹ اس لئے بچے دا وزم سارا نوہ ڈھائی شٹاک خوند ہے اوہ بچے اوہ اوہ تو پہلے پتہ نہیں لگ سکتا بلکل اچھا اچھا پہلی وار کی جو بکری بلکل یہ اوہ ڈیٹھ مہینے تے جی پہلی وارا لیے جیڑیاں بادے چین اوہ نوہ ماہ تو باز پتہ لگ دائے اچھا اگر پہلی نہیں دوسری باری پر ہے ہاں تو اس کا دو ماہ کے بعد دو ماہ تو باز باز بھاوے ناس ہوئی سو گئی ہے تو دو ماہ تو باز پتہ لگ دی پہلی وارا جیڑی ہے اوہ ڈیٹھ ماہ تو باز پتہ لگ دی اب یہ بتائیں کہ پہلی وار کی جو بکری ہوگی جی اس کا ڈیٹھ ماہ کے بعد اس کے اوپر کیا نشانی آئے گی جن سے پتہ چلے گا کہ یہ گبہ نے اوندیاں نشانیاں تقریباً دو آندیاں بھی برابر ہوندیاں پہلی پہلی نشانی ہے بھاو بکری دا جیڑا ایک فٹنس ہوندیاں مثلاً عام روٹین چلنہ ہوندے آجی اوز دی جیڑا بندہ دے دائے تو پتہ لگ دائے بھاہ حل کیا جائے انہیں مدھم ہوویں دی مثلاً اتنے جامپ چامنا اتنا دورنا فٹنس مثلاً کترہ ایک اوز دی انہیں ایک پرسانٹ لو ہوویں دی اچھا روچہ نمبر اے بھاہ بکری جیو نارمہ لگیا لی خوراک کھان دی پہئے لیکن اتواکو لگ سی بھاہ بکری تھوڑی ایک جسامت بیتر تیمان لگئی ہے اچھا اس تو علاوہ اس بکری دا اگر مثلاً مثلاً سے کیمرہ دے کہ اس کے اوپر خون آ جائے گا بلکل اس تے خون ہلکا جا لگ سی بھاہ بہتری جانوار چاندی پہئے اچھا اگے دی بنسبت مثلاً بہتری زیادہ آسی اچھا جی بیائے بہتری جیڑا بچہ جیڑا جی جات ہوا دے کاڑا سنسلین ہے اس کو ہا جی اوہ ہلکا جی جی میں ایک مثلاً عام روٹین دے دیکھ سو نا جی تو بلکل جی سکا ہوئے ہوسی نار جسامت دے جی اگر جی وہ جی لے ڈیٹھ میں لیتے ویسی اوہ جی ہلکی جی سوزش نمار مسلانی ہے بھارہ بھارہ نا لگ سی اور اس دی شکل دے ویچی تبدیل ہوسی بلکل تھوڑا لال سیڈ دیر ویسی اچھا اے جی اندری نشانی ہے اچھا اب آہ جو یہ ہو گئی پہلی دفعہ علی بکری ہے جی اچھا اب یہ بات دے ویچی یہ چیز ہی میں آر اوہ دے اوہ تے حسن بات دے ایک بکری یہ جو کھڑی ہے باقی جیڑا چیک حد نالوی مسلان نوندہ تھی منے مسلان جی اب یہ بکری کھڑی ہے اس کا آہ کس طرح پتہ چلے گا ایس کس طرح پتہ چلے گا ایس کنے اس طرح پتہ چلے گا یہ اس پر لگ سی ایس ko مسلان نسان جی توڑ کے دیکھ سو بھین جی چال دیکھ کی پتہ لگ سی اچھا اوک سوی علاوہ ایک چھلے ایک کارے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اے اے اچھا اے 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 اس اس کو اے خند نال تھوڑا پتہ باقی ہے چیک کرنا ہے بھائی جیڑی جھا آتے تھان ہوں دیں جی تھانا دے اگلے فیڈ دھوں ایتھے تلے ہاتھ راکھنے تلے ایتھے تو اس کو صحیح نہیں سمجھا رہی ہے اچھا ایتھے تلے ہاتھ ہیں اچھا اس کو تھوڑا اتھے تلے کرنا ہے اتھے تلے کرے سو نا جی تو او تو ہنو اتنی ہے کہ یہ چیزیں کا حل کی جی بھاری جی لگ سی اچھا اگر جیڑا تھوڑا بھو بھی سمجھ کرے سی تو اس کو بالکل جی پتہ لگو ایتھے چیز دا ایترہ چار نشانی ہیں بالکل اچھا بالکل اور اگر مثال انگر نشانیوں تو علاوہ میں نہیں سنجھے دا بھائی کوئی نشانی باقی پہلے بارے آلی ڈیڑھ میں نے تو پہلے پتہ نہیں لگ سنجھا تے بعد بیش ریادے سوئے سوئے تو اس دا پتہ دو میں نے دے بعد یہ سارے نشانی ہیں جی یہ بالکل ہی پتہ ہے بڑی مہربانی امید ہے کہ کچھ تو کچھ چیز کی سمجھ آگئی ہوگی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اور انشاءاللہ اب ہم اپنے ناظرین اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ آج پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بکیوں کی بیماریوں کے متعلق مکمل ایک گائیڈ لائن کی چاند ویڈیوز ایک دو نہیں زیادہ ہوں گی ہر بیماری کے متعلق اس کی بیماری کے نشانیاں اس کی جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں غلام رسول صاحب کے پاس ہیں وہ ہر دن ایک ویڈیو کے ساتھ ایک بیماری کا ہم مکمل تجزیہ کریں گے اور ایک مکمل سیریز آپ کے سامنے پیش کریں گے جیسے کہ انشاءاللہ آپ گھر بیٹھ کر اور بغیر کسی ڈاکٹر سے مشرے کے آپ خود اپنی بکریوں کا علاج کار پائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو دو چار ماہ کے بعد اتنا ٹرینڈ ضرور کر لیں گے کہ اگر آپ نے کبھی بھی بکریوں نہیں رکھی تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر انشاءاللہ بکریوں کا کاروبار شروع کریں تو آپ کو کوئی پریشانی انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کاروبار میں کامیاب کرے اور خدا حافظ اللہ حافظ